بھارتی جنتہ پارٹی ایکسپریمنٹ کرتی ہے کہ مسلمانوں کو پارٹی سے جوڑا جائے کیونکہ سیاسی جانکار یہ مانتے ہیں کہ دیش میں ایک بڑی سنکھیا مسلمانوں کی ہے نرنائک بھومکہ میں ہیں خاص طور سے اتر پردیش کی اگر ہم بات کرتے ہیں اتر پردیش پر زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے بھارتی انتہ پارٹی کے ذریعے بیہار پر زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے کہ ان دو راجیوں میں اگر مسلمانوں کا دس فیزدی ووڈ بھی ان کے ساتھ آ جاتا ہے تو اسی سیٹے اتر پردیش کی پوری طرح سے حاصل کی جا سکتی ہیں کیونکہ پچھلے لوگ سبہ الیکشن میں آپ نے دیکھا کہ مسلم بہول علاقوں میں جس طرح سے ووٹنگ ہوئی اور جس طرح سے مسلمانوں نے سماجبادی پارٹی کو ووٹ دیا اور سماجبادی پارٹی کے بہت سارے نیتہ بہت سماج پارٹی کے بہت سی مسلم نیتہ لوگ سبہ پہنچے وہاں پر بہت یہ جنتہ پارٹی کے نیتاؤں کو موکی کھانے پڑی ایسے میں اب یہ رنڈ نیتی بنائی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کا دس فیزدی ووٹ بھی اگر ہم نے حاصل کر لیا تو ان سیٹوں میں ہم سیندھ لگا سکتے ہیں اور اتر پردیش جو ایک بڑا راج ہے اسی لوگ سبہ سیٹیں ہیں اتر پردیش میں بیس فیزدی مسلمان ہے جو ڈیسیزن میکنگ کی پاور لگتا ہے ایک درجن سے زیادہ سیٹوں پر اور ایک طرفہ ووٹ بھی دیا جاتا ہے مسلمان کا نیتی منع کر کے خاص طور سے اب 2014 کے بعد دھٹکہ کھانے کے بعد 2019 میں جس طرح سے مسلمانوں نے ووٹ دیا تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے پیچھے پسمادہ کا ایک کارٹ کھیلا گیا بارٹیش انتہ پارٹی کے ذریعے لیکن اس میں کہیں نہ کہیں ناکام ہوتی بھی نظر آ رہی ہے کیونکہ مسلمانوں میں بھی اب یہ جاگ رکتہ آ رہی ہے کہ بنا کسی جات کے تمام مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہونے کی ضرورت ہے اور اس کو لے کر کے علماء اکرام بھی کام کر رہے ہیں اور سماجیک سنٹھن بھی اس طرح کی پہل کر رہے ہیں کہ تمام لوگوں کو ایک جھٹ کیا جائے اور جو ایک سماجی برابری کا جو ہونا چاہیے جو اسلام جس کو کہتا ہے کہ علماء مسلموں نے خواہ اس چیز کو دیکھتے ہوئے آگے کیسے بڑھا جائے اس پر کام کیا جا رہا ہے اور کہیں نہ کہیں حالکہ ابھی بہت انیشل سٹیج ہے لیکن بیس پچیس پرسینٹ لوگوں کے اندر جاگ رکتا آ رہی ہے اور جو لوگ شادی بیعہ بھی نہیں کیا کرتے تھے آپس میں ذات کے حساب سے کیا کرتے تھے وہ بھی اب کہیں نہ کہیں وہ دیوار بھی اب ٹوٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور جو مسلکی اختلافات تھے وہ بھی کافی حد تک ختم ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ مسلمانوں میں بھی اب پوری طرح سے جاگ رکتا آ رہی ہے تو یہ جو ایک کھیل کھیلا جا رہا تھا عطی پیچڑا جس کو کچھ بیہار کے نیتا جس کو شے دے رہے تھے لیکن وہ فلوپ ہوتا نہ سا رہا ہے لیکن اس کے بعد بھارتی جنتہ پارٹی نے پانچ پوائنٹ کا ایک پروگرام بنایا ہے کہ ان پانچ پوائنٹ پر ہمیں کام کرنا ہے لیکن آگے ہم بات کریں گے کہ مسلمانوں کا ووٹ تو چاہتی ہے لیکن کہاں کہاں پر مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلائی جا رہی ہے اترہ پردیش کی جس طرح سے بات کی جا رہی ہے کہ اترہ پردیش میں قریب 20 فیزدی مسلم مدداتا ہے دو درجن یعنی تقریبا 24 جسٹک ایسے ہیں جو مسلم بہول علاقے ہیں اور یہ پورے دیش کی سیاست پر اثر ڈالتے ہیں یہاں 20 سے 65 فیزدی تک مسلمانوں کی عبادی ہے صوبے کی نبوے سے ادھیک ویدان سبہ سیٹو پر مسلم مدداتا نرنائک بھومی کا میں ہوتی ہیں تو 29 لوگ سبہ سیٹو پر پبھاو رکھتے ہیں بیجے پی 2024 کے لوگ سبہ چناؤں میں صوبے کی سبھی 80 سیٹیں جیتنے کا ٹارگیٹ لے کر چل رہی ہے اب اس ٹارگیٹ کو کس طرح سے پورا کرنا ہے اس کے لیے پانچ سوتری پروگام بھارتی جنتہ پارٹی نے بنایا ہے مسلم اسنہ ملن سممیلن کا لکرم کرنے کا ارادہ ہے ابھی رمضان آ رہے ہیں رمضان کے بعد عید کے وقت رسس کا جو ونگ ہے اس کے ذریعے مسلمانوں کو سادھنے کے لیے اس طرح کے کارے کرم کرنے کا ایک ٹارگیٹ بھارتی جنتہ پارٹی نے رکھا ہے ابھی سے جو مسلم لیڈر پارٹی سے جڑے ہوئے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی سے جو ان کے ونگ ہیں اس میں جو کام کر رہے ہیں ان کو یہ ٹارگیٹ ابھی سے دے دیا گیا ہے اس کے علاوہ بی جے پی یو پی میں صوفی سممیلن کرے گی بھارتی جنتہ پارٹی صوفی سممیلن اکثر کرتی رہی ہے خاص طور سے جب بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار تھی پچھلی سرکار اگر اٹل بہاری واجپائی کی قواہت کرتے ہیں تو اس میں جو درگاہ سے جڑے ہوئے لوگ ہیں چاہے وہ بریلی کے ہوں یا اجمیر کے ہوں یا نظام الدین کے ہوں ان لوگوں کو اکثر اٹل بہاری جی کے ساتھ دکھائی دیا جاتا تھا اکثر پروگرام سے نظر آتے تھے اکثر سمیلن ہوتے تھے جو بھارتی انتہ پارٹی کے مسلم لیڈر ہیں ان کو اپنے قریب رکھتے تھے چاہے وہ مختار اباس نقوی ہوں یا اس کے علاوہ اور جو تنویر احمد اس ٹائم حج کمیٹی کے چیرمن ہوا کرتے تھے ان سب لوگوں کے پاس ان کا جمع وڑا لگا رہتا تھا اور ان کے ذریعے مسلمانوں کو سادھنے کی کوشش کی جاتی تھی گجرات میں بھی نریندر موڈی کچھ درگاہ کے لوگوں کے ساتھ اکثر نظر آتے تھے اور آج بھی اس طرح کے درشے سامنے نظر آتے ہیں تو صوفی سمیلن کر کے یعنی جو درگاہوں سے جو لوگ جڑے ہوئے ہیں ان کو جوڑ کر کے ایک صوفی سمیلن کرنے کے ابھی پروگرام بنائے گا اس کے علاوہ تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ ہے مسلم پسماندہ سمیلن پسماندہ ایک نیا ورڈ نکال کر کے مسلمانوں میں اور زیادہ تفریق پیدا کرنے کی مسلمانوں کو اور زیادہ باٹنے کی ایک نئی پلاننگ بھارتی انتہ پارٹی کی ہے اور اس کے ذریعے اس کے سمیلن کر کے پسماندہ لوگوں کو جڑنے کی کوشش ہے چوتھا ہے پروفیشنل اور لا بھارتی مسلموں پر داؤ آج کل بھارتی انتہ پارٹی میں جو مسلم اورگنیشنز ہیں جو سرکار کے انڈر میں چلتی ہیں چاہے وہ بہت ساری انیورسٹیز ہوں یا کچھ مسلم ادارے ہوں جیسے نیشنل کانسل فار پرموشن آف اردو لینگویج اردو اکیڈمیز ان تمام لوگوں کے ذریعے اور اس کے علاوہ ہج کمیٹیز ان تمام جگہوں پر یا پھر اور بہت ساری چیزیں ہیں جیسے کہ یونیورسٹیز ہیں علیگر مسلم یونیورسٹی یا جامعہ ملیہ اسلامیہ مولانا آزاد نیشنل یونیورسٹی ان سب جگہوں پر انہوں نے اپنے لوگوں کو سنگ کے لوگوں کو بٹھا ہوا ہے اور آپ نے ابھی دیکھا تھا پیشلے دنوں مسلم انٹیلیکچولز کی ملاقات مہن بھاگوت کے ساتھ جو اپنے آپ کو سب سے اوپر سمجھتے ہیں مسلمانوں کا کریم سمجھتے ہیں کہ ہم پڑے لکھے ہیں اور ہماری بات لوگ مانیں گے حالانکہ اب ایسا کچھ ہے نہیں ان تمام لوگوں کو لوگ سمجھ چکے ہیں جو ابھی پوری کوششہ کر رہے ہیں اپنے آپ کو سرکار کے ساتھ جوڑنے کی کچھ چیزیں کچھ پد کچھ پیسہ حاصل کرنے کی تو ان طرح کے ان لوگوں کو بھی جو ہے وہ ٹارگنٹ دیا جا رہا ہے اور یہ پوری طرح سے اب سکریے ہو گئے ہیں جیسے یہ دوہزار چوبیس قریب آ رہا ہے انہیں لگ رہا ہے کہ جو بھی ہاتھ آئے اس کو لپک لینا چاہیے تو ان کو بھی ایکٹیف کیا جا رہا ہے آخری بات جو ہے وہ ہے من کی بات کا اردو میں ویموچن پھر دانمتی نے نرمودی نے جب دوہزار چودہ میں سکتہ سا بھالی تھی تو اس کے بعد سے لگاتار من کی بات کرتے نظر آ رہے ہیں اور اس من کی بات کا جو جتنے بھی اپیسوڈ ابھی تک ٹیلیکاسٹ ہوئے ہیں اس کو اردو میں ترجمہ کرایا گیا ہے پردانمتی نے نرمودی کے ذریعے اور اس کا ویموچن کر کے من کا بات اردو میں لوگوں تک پہنچانے کی کوشش ہے تاکہ مسلمانوں کو اس سے جوڑا جا سکے حالانکہ وہ الگ بات ہے کہ کس طرح سے اردو کا جنازہ اس سرکار کے در یہ نکالا جا رہا ہے لیکن اس کے باوجود اردو میں اپنے من کی بات کا ویموچن اس کا ٹرانسلیٹ کر کے اس کا ویموچن کرنے پردانمتی کچھ دنوں میں جا رہے ہیں جیسا کہ میں نے کہا کہ مائنورٹیو مینسٹری کی اگر ہم بات کرتے ہیں کتنا بجٹ وہاں پر کم کیا جا رہا ہے بہت ساری سکیمز کم کر دی گئی ہیں سکولرشیپ ختم کر دی گئی ہیں لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کو دینا کچھ نہیں ہے لیکن ووٹ کیسے حاصل کرنا ہے یہ بات کیونکہ پچھلے الیکشنوں سے یہ بات میڈیا کے ذریعے بار بار پروپگیٹ کی جا رہی ہے حالانکہ اس میں کوئی سچائی نہیں ہے کہ پندرہ فیزدت ووٹ مسلمانوں کا بھارتی جنتہ پارٹی کو جاتا ہے حالانکہ دوہزار انیس میں اور اس کے ساتھ یہ ابھی اتر پردیش کے الیکشن میں یہ بات سامنے آ چکی ہے کل کر سامنے آ چکی ہے کہ اب مسلمان کسی بھی قیمت پر بی جے بی کو ووٹ نہیں دیتا ہے لیکن اس کے باوجود ایک طرح کا بھرم پھیلا کر کے لوگوں کو گمراہ کر کے ان کا ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا یہ ماننا ہے کہ ساٹھ سے پیسٹھ مسلم بہول سیٹو پر بی جے پی کی نظر ہے بی جے پی کا ماننا ہے کہ اگر پانچ سے دس ہزار مسلم بھی پارٹی سے جڑ جائیں تو پریڈام بدل سکتے ہیں اس لیے اب آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے کس طرح سے اس کو ٹیکل کرنا ہے یہ پانچ سوٹری پروگرام ہے جو بھارتی جنتہ پارٹی جلد ہی شروع کرنے جا رہی ہے مسلمانوں کا ووٹ حاصل کرنے کے لئے شکریہ آپ کو ہماری کوشش کیا چلے گی ضرور بتائیں ہمارے یوٹیوب چینل کو سبکرائب کرنا نہ بھولا اس کے ساتھ ہی بی لائکن ضرور دبائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیڈیو پر دیکھ رہے ہیں تو پیچھ کو لائک کریں اس کے ساتھ ہی فالو بھی کریں دانے والا